نشکاش شریف پیچ نمبر پانس و پینٹس کی سطر دس گارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ کی حدیث پاک انعبی حرارہ قالا کلتو آدھو امین الاسلامی وحیہ مشرکہ فدوتو ہائی اومن فاسماتی فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما اکرہ فاتح کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وانا بکی کلتو یا رسول اللہ ادھو اللہ فقالا اللہ اومن بھی اومن بھی حرارہ فخرستو مستر شرم بداوت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلمہ سرکل الباب فیضہ ہوا موجاب فسمیت امی خشف قدمی فقالت مکان کا یا ابا حرارہ الہ آخر الحدیث پورا مجموع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لپ کولے ہاتھ اٹھا کے محبت سے بولے ذرا پیار سے بولو پیار سے بولو مشکاش شریف پیچ نمبر پانسو چھت پیس کی حدیث پار انجابر طالقان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قطبہ استندہ الاجز نخلط من سوار المسجد فلمہ سنے علاق المندر استوالی ساحت النخلط اللہ کانا یکتبو عندہا حتی قابت انتن شقا فنزل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی خزہا فزمہا علیہ فجالت تینو انین شبری اللہ بی اسکر حتی استقرر قالا بکت علامہ کانت اسمو من ذکر رواہ البخاری پورا مجموع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لپ کولے ذرا پیار سے بولے وقت ہوتا نا تو غریب نواز کی نسبت سے چھے حدیثیں سناتا سنائی دو ہیں ترجمہ ایک کا سناوں گا صحابی کا نام ابو حریرہ امہ مسلمان نہیں بیٹا مسلمان اور ایسے نبی کے غلام ذہن کمزورتا آقا سارے صحابہ حدیثیں سناتے میرا بھی جی چاہتا آقا مجھے بھی یاد کرا دیں یا رسول اللہ آپ سناتے نہ میں بھول جاتا ہوں مصطفیٰ نے کا چادر بچھا چادر بچھائی آقا نے دعا کی اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو چادر کی طرف الٹ دیا کہا ابو حریرہ اب ذرا سینے سے لگا ابو حریرہ کا عقیبہ دیکھنا اور اپنے عقیبے پر نظر سانی کریں گو لوگ جن کے عقیبے صحیح نہیں ہیں ابو حریرہ کہتے چادر کو سینے سے لگانا تھا مصطفیٰ نے جو بھی کہا میرے سینے میں محفوظ دیکھنا اب ذرا اب ذرا اب ذرا تھوڑی دور کے لیے بھریلی چلو دیکھو ارے دیکھو او سنیوں دیکھو میرے غوثوں خوا جاؤ اشرف کی کچھار کا شیر نر کہتا ہے کون دیتا ہے تینے کو موچا ہوئے تینے والا ہے سچا ہمارا نمی یاد ہو گئی ساری عدیث ہے ارے مزے کی بات سنو یار ابو حریرہ تو مسلمان ٹھیک ہے نبی کے غلام گھر پہ آتے امی دیکھو تم میری ماں ہو نا تم نے کلمہ آج تک نہیں پڑا اور میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا تمہیں بھی ساتھ لے کر کے جاؤں گا اس لیے ماں ماں تجھے بھی کلمہ پڑھنا پڑے گا ماں کہتی کہ نہیں پڑھوں گی بیٹا کہتا تھا نہیں ماں پڑھو گی روزانہ اسی بات پہ جھگڑا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی کبھی اس بات پہ جھگڑا ہوا ماں کہتی ہو بیٹے تُنے نماز نہیں پڑھئیے میں تجھے ناشتہ نہیں دوں گی بیٹے نے کہا ہو فادر ہمارے لیے تو ہار پہ کپڑے بنائیں یا نہ بنائیں لیکن پنج وقت پہ نماز پڑھا کریں نہیں ہوا نا فرصت ہی نہیں ہے کھانے پینے کمانے گھومنے سے ہم لوگوں کو ابو حریرہ روزانہ ماں سے کہتے ہیں ماں کلمہ تو تجھے پڑھنا پڑے گا ماں کہتی نہیں پڑھوں گی کنتو عدو کا سیغہ بتا رہا کہ استمرار چلتا رہا کافی زمانے تک کافی زمانے تک گھر میں اسی بات کے اوپر روزانہ ماں بیٹے میں ابو حریرہ کہتے ہیں ماں سے ماں کلمہ پڑے گی ماں کہتی نہیں بیٹا تو واپس اپنے دھرم میں آئے گا ایک دن کیا ہوا ماں کو غصہ آ گیا کچھ سخت جملے نکلے ابو حریرہ کی آنکھیں بھیگ گئیں روتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے دلی کے خوشحقیدہ مسلمانوں توصیف رضا کا نہیں بلکہ ہر سنی کا عقیدہ ہے میرے نبی کی بارگاہ میں جو روتا ہوا جاتا ہے رب کعبہ کی قسم مسکراتا ہوا واپس آتا ہے اور یہی آواز بریلی سے آتی ہے جب آ گئی ہیں جوش رحمت پر ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیئے ہیں روتے ہسا دیئے ہیں دوستو ابو حریرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے آنکھوں میں آسویں یا رسول اللہ ماں کو روزانہ کہتا ہوں ماں کلمہ پڑھ لے مگر ماں میری بات مانتی نہیں مصطفیٰ نے قابل رہا رو کیوں رہا کعاقہ دعا فرما دیں حدیث پاک کہتی ہے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا پڑے پیارے انداز میں دعا کر رہے تو مصطفیٰ اے لوگو ہمارے نبی جب دعا فرماتے اللہ پاک قبول فرماتے اسی لئے تو نقی علی خان کے بیٹے امام احمد رزا کہتے اجابت کا جوڑا رنایتی کا سیرا تمہیں بنے کے نکیلی دوائے محمد اور اجابت نے جھکو کر شیر کی باری کی سمجھو علامہ سید جعوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے شیر کی باری کی سمجھو ایک مہمان آیا دروازہ کھولا اندر آ گیا لیکن ایک مہمان وہ ہے کہ آپ باہر گئے اس کا استقبال کرنے کے لئے دونوں میں فرق ہوا کی نہیں زور سے گل فرق ہوا کی نہیں ہم اور آپ دعا کرتے نا قبول ہونا ہوتی ہے تو قبولیت کا دروازہ کھوئی جاتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ آپ دعا کرتے ہونا تو قبولیت کا دروازہ جھک کر کے آپ کی دعا کا استقبال کرتا ہے اجابت نے جھکے کے گلے سے لگایا اجابت نے جھکے کے گلے سے لگایا مصطفیٰ دعا کر رہے تھے ابو رہرہ مسکرہ رہے تھے میں نے عالم تصور میں قبول رہ رہا ابھی تو تم گھر پہ بھی نہیں گئے مسکرانے کیوں لگے کیا تمہاری ماں کلمہ پڑھ لوں گی ابو رہرہ جواب دے تھے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ پاک اسے پورا فرما دیتا ہے اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا دیں سورت بلٹ آتا ہے اللہ اللہ مصطفیٰ کے تعلق سے کتنا پختہ تیدہ تھا صحابہ کرام کا سنو سنو مسلمانوں ابو رہرہ کہتے میں دھوڑا دھوڑا گھر پہنچا میں نے دیکھا امی نے دروازہ بند کر لیا تھا اندر سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی میں سمجھ گیا کہ میری ماں نہا رہی ہے بس بہت جلدی ختم کرنے والوں جلدی جلدی سنو کیا کر رہی ہے ماں آواز آئے ماں یا اللہ میری ماں غسل کر رہی ہے مولا مجھے یقینے میری ماں کلمہ پڑھ لیں گی نبی نے دعا کر دی تھی نا اللہمہ ابھی حریرہ مولا ابو حریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے سنو میرے عزیزو سنو ابو حریرہ کہ کے ماں نے غسل کیا باجی لتن خماریا جلدی جلدی دپٹا بھی اندر رہ گیا باقی کے کپڑے زیدے تن کیے دروازہ کھولا ماں نے اس سے پہلے کے ماں سے میں کچھ کہتا میری ماں نے کب دیتا ہاتھ بڑھا دے کلمہ پڑھا دے اور یہ جو میری بہنیں بیٹھیں ہیں خواتین ان سے بھی کہہ دوں ایک بات سوچ لو کہہ دوں سوچ لو سب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے گھر کے مرد نماز نہ پڑھیں تو کھانا بند کر دینا صحیح ہے اس کا بھی بتاؤں گا علاق اس کا بھی بتاؤں گا ایک کہہ رہا ہوتل پہ جا کے کھا لیں گے مطلب مکاری دیکھو ہوتل پہ جا کے کھایا گا ہوتل پہ جا کے ہوتل پہ جا کے کھایا گا اور ہوتل والے کی بیوی نے خود اس کا راشن بند کر دیا تو سب سے کہہ رہا ہوں دے نہیں مت روٹی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جب یہ بہنیں تمہارا کھانا بند کریں گی ان کی غیرت کہے گی تو بھی کنیز فاطمہ بن جا تو بھی پنج وقتہ نمازی بن جا دیکھ عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی سنایا اپنے بولے سنایا کے نہیں حضرت عمر کی بہن حضرت عمر نے بہت مارا بہت مارا خون رسنے لگا بہن پتا کیا کہہ رہی تھی بڑا پیارا جملہ دینے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھتے ہیں بہن کہتی تھی عمر جس باپ کا تمہاری رگوں میں لہو ہے اسی باپ کا میری رگوں میں بھی لہو ہے میرے پوروں سے ناخون کھیس سکتے ہو میرے بدن سے چمڑی اڈھیڑ سکتے ہو اور سن میرے دہن سے زبان نکال سکتے ہو لیکن قرآن کی محبت میرے دل و دماغ سے نہیں نکال تو ہو کے تر شروع مجھے عیزہ ہزار دے یہ وہ نشا نہیں جسے ترشی اتار دے عمر کہتے ہیں کیا بات ہے قرآن میں سوچنے لگے کچھ تو بات ہے کہ جو بہن میرے سامنے بولتی تک نہیں تھی آج وہ مجھ سے زبان لڑا رہی ہے بہن ذرا سنا تو بہن نے کہا تو جس کا بیٹا ہے اس کی مہدی بیٹی ہوں پہلے تجھے نہانا پڑے گا پہلے تجھے غسل کرنا پڑے گا اب ذرا اہل علم کی توجہ چاہوں گا بہن بہن اگر دل سے اپنے بھائی کو قرآن سنا دے تو وہ بھائی عمر سے فاروق آزم بن جاتا ہے اور ماں اپنے بیٹے کو اگر قرآن کی لوریاں سنا دے تو اس کا بیٹا کربلا کے میدان میں نوکی نیزہ پہ قرآن سنا دا ہوا نظراتا ہے پتا چلا پتا چلا عورتوں کا بھی بہت بڑا حق ہے اسلام کے ابھیان دے بولو پتا چلا کی نہیں زور سے بولو پتا چلا جن ماں کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے ان کی اولاد آؤٹ آف کنٹرول ہے اور جن ماں کے ہاتھ میں قرآن کے پارے ہیں اللہ اکبر ان کی اولاد غوث پاک کی سچی غلام بن جاتی ہے ابو حریرہ کی ماں بھولے تو نہیں ہیں آپ لوگ حدیث پاک کو باہر آئیں آ کر کے کہتی ہیں بیٹا تو روزانہ کہتا تھا نہ مجھ سے کلمہ پڑھ لے پتا نہیں آج کیا ہوا نہ کوئی گیا نہ آیا میرے دل میں اسلام کا چراغ آگیا اوہ بیٹے چراغ آگیا لے کلمہ پڑھا دے مسلمان بنا دے اوہ بھائی یہ میرے مصطفیٰ کی دعا کا اثر تھا آواز آئے مصطفیٰ کی دعا کا اس لیے کہ نبی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے وہ دن کو رات کہہ دیں تو ستارے نکلاتے ہیں رات کو دن کہہ دیں تو سورج نکلاتا ہے فقط تشارے میں سب کی نجات ہوتا رہی تمہارے مار سے جو نے کہلی تو تمہارے مار سے جو نے کہلی وہ بات ہوتا جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن کلے آیا جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہے تو رہی اوہ نو جوانو جاتے جاتے آپ سب بھائیوں سے کہہ کے جاروں پندکہ نماز کی پابندی کیا کرو آزان ہو جایا کرے اپنی دکانوں کے سکر لگا دیا کرو پھیلے پہ تھوڑی دیر کے لیے کام بن کر دیا کرو مزدوری پہ تھوڑی دیر کے لیے کام بن کر دیا کرو میں نے کتابوں میں پڑا مصطفیٰ جب بلال سے کہا کرتے تھے بلال آزان دے دو تو حدیث میں صاف صاف آیا مصطفیٰ کہتے تھے بلال ارہنا ہمارے دل کو خوش کر دو آزان سے حسین کے نانا کے دل کو خوشی ملتی ہے اور نماز سے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے ہمیں اپنے نبی کے دل کو خوش بھی کرنا ہے اور آنکھوں کو تھندک بھی پہچانا ہے